اسلام علیکم جی میری پیاری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میتھ کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرکت کیسے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل این ویلکم ٹو این اگر ویلاغ ازر جی آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی کمال کی دھوپنے کے لیے بھی ہے بہت ہی کمال کی دھوپتی پر مجھے افسوس تھا کہ میں نے مشین نہیں لگائے اور ہرین اور راویار دونوں یہاں پر فروٹر کھا رہے ہیں فروٹر چونکہ میٹھے ہوتے ہیں تو میں وہ دے رہیتی ہوں تو باقی جو مالتے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھٹے ہوتے ہیں تو پھر میں وہ نہیں دیتی ہوں کیونکہ گھلہ خراب ہوتا ہے تو فروٹر کھا رہتے ہیں میں انجوائی کر رہتے ہیں ساتھ ساتھ میں اندر کھانا بنا رہتے ہیں کھانا میں آج میں نے بنایتے ہیں جی ڈال قدو قدو شریف بنایا تھے تو جی بہت ہی یمی بنے تھے آج جی بہت ہی زیادہ تیسٹی تھے زاویار نے تو اتنے شوک سے کھایا تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی میں نے دال قدو بنایا تھے آج بہت ہی زبردست موسم تھا یعنی اچھا موسم تھا دوب بھی بہت زیادہ تھی تو تھڑڈ کم لگ گئی تھی تو جی میں نے کہا آج گازر کھیر بنا لی جائے کیونکہ کافی دنوں سے گازرے پڑی ہوئی تھی وہ منڈی والے ولاغ میں آپ نے دیکھا ہوگا تب یہ گازرے پڑی ہوئی تھی بس ٹائم بھی نہیں تھا ملتا میں نے کہا چلو آج ان گازروں کی سن لی جائے ٹھیک ہے تو پھر جی میں نے کہا پھٹا فر سے گازروں گازر کی کھیر بنا لیتی ہوں تو میں بھی یہاں پر گازر کو چھیل رہی تھی گازروں کو تو یہاں پر چار بجے کا ٹائم تھا چار ساڑھے چار کا ٹائم تھا اثر کی میں نے نماز پڑھ لی تھی اب میں اثر کی نماز کے بعد گازروں چھیل لی تھی پھر میں نے کہا تھا مغرب کی پڑھنے کے بعد میں چلو پھر بنا لوں گی کیونکہ یہ پکتے ہوئے تھرڑ ٹائم بھی لگاتی ہے میں نے کہا چلو اس ٹائم میں بنا لوں گی کیونکہ نو بجے سے پہلے ہماری کیس بھی چلی جاتی ہے تو جی گازریں چھیننے کے بعد میں نے اپنا جو میری بہت بڑی ہلپر ہے میری جو میرا جو چوپر ہے میری جو مشین ہے میں نے وہ نکال لی این ایکس کا چوپر میں نے لیا تھا بس کہتا ہے نا ایک بار خرچہ کر لو تو پھر آپ کی زندگی سان ہو جاتی ہے تو میں نے لیا تھا مجھے بہت مہنگا لگتا تھا لگتا ہے مجھے یاد ہے آئی تنک کے بارہ تیرہ ہزار کا تھا میرا یہ چوپر لیکن بہت ہی کمال کی چیز ہے اجھے تو میں نے کہا جی گازریں چیلی ہیں میں نے گازریں دھو لیا گازریں ہونے کے بعد میں نے کہا میں اس کو چاپ کر لیتی ہوں اس کے اندر کیا کہتے ہیں چوپر کے اندر ویسے قدوکش کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو بھلا ہو جس نے یہ مشین نکالی ہے دعائیں دیتی ہوں میں اس کو دیکھیں جی اس میں کٹر ہے ایک سایٹ سے آپ قدوکش بھی کر سکتے ہیں دوسرے سایٹ سے آپ جو پیاز یا بریانی کا پیاز اس طرح کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں جب زیادہ بریانی بنانی ہوتی ہے میں زیادہ کونٹیٹی میں بنانی ہوتی ہے جب پیاز زیادہ کٹنا ہوتا تو میں اس کا پیاز بی سی میں چاپ کرتی ہوں ٹھیک ہے تو اب بھی جو اس کی چوپر کی سپیس ہوتی ہے وہ زیادہ پتلی سی ہوتی ہے تو گاجر ہوتی ہے تھوڑی موٹی ٹائپ تو نہ وہ ادھر سے اندر جا نہیں سکتے تو میں نے کہا اس کو نہ درمیان سے ہاف کر لیا تھا تو جو میں گاجروں کو ہاف میرے کر لیا تھا اور یہاں پر میں وہ گاجروں کو فیدوکش کر دی اور جو محمد زاویار ہے یہ بار بار آکے بار 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 دبار رہا تھا بار 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 اس کو بہت شوق ہے بٹن دبانے کا چاہے جو سب بلندر ہو چاہیے وہ یہ بہت شوق سے بٹن دباتا ہے تو جی میں نے گاجرے اور ہاں پہ ساری چوب کر دے آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے قسم سے یہ مشین کٹتی ہے کمال کی چیز بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے دیکھیں یہ ہوگی ہیں میری گاجرے ریڈی اور دوسرا پورا ہے وہ بھی میں کنال کر لیتی ہوں یوں بھی وہ جائبہ کھر سے لائے جٹی اور ہروں نے لیئے کھیر ہروں نے ہوسکی ایک دن میرے سے نہیں بنتی میں نے کہا گازر کی کھیر بنانی جائیں یہاں پر جی میں نے گازریں لیکس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو حلیر کی آگ پر میں نے چڑھا دیا تھا اور ساتھ چائے بنائی تھی اب میں جا رہی ہوں جی چائے پینے کے بعد جب تک میں آتی تب تک گازریں تھوڑی بہت گل جائیں گے ٹائم کی بچت ہو جائے گی اچھا جی چائے وغیرہ پینے کے بعد میں جب کچن میں آئی تو یہ گازریں میری آرموس یہاں پر چکی تھی یہاں پر اچھی طرح تو یہاں سے میں حلوہ بھی حلوہ ہی میں بھی کنورٹ کر سکتی تھی لیکن میں نے کہنے کھیر بنائے جائے میں چاول کی لے کرنا بھول گئی تھی بہت بڑی میرے سے مستی ہو گئی تھی اور جی میں نے فٹا فر سے چاول کی لے کے یہاں پر چاول پانس سے دس منٹی گیلے ہوئے ہوں گے چاولوں کو جو گازر کھیر میں چاول دلتے ہیں ان کو آپ بیٹ نہ کریں یعنی آپ ان کو گرائنڈ نہ کریں اور ثابت بھی نہ ڈالا کریں ان کو جب یہ تھوڑی بہت نرم سوفٹ ہو جانا ہے تو ہاتھ کے اچھی جانا ان کو ایسے مسلیاں کریں چوٹے ٹوٹے سے چاول ہوں گے لیکن اس گزائی کا بلکل ایسا ہوگا اور گلنے میں بھی آسانی ہوگی بہت جلدی یہ گل جائیں گے بنسبت کے آپ ثابت چاول ڈال دیں اور اگر آپ گرائنڈر میں بیٹ کر کے اس کا حلوہ بنا کر دانے تو پھر وہ تو پھر اس کا تو مزا نہیں آتا نا چاول کے دانے موں میں آئینا تو زیادہ مزا آتا ہے تو میں نے اچھی طرح ہاتھوں سے ہی تھوڑا تھوڑا اس کو کرش کر کے تھوڑا سا میں نے اس کو نہیں آپ کے سامنے میں نے اس کو توڑ توڑ کے میں نے پھر اس میں ڈال دیا تھا پانچ سے دس منٹ ہم اس کو پکائیں گے یہاں پہ ہماری چاول بھی ہو گئے تھے میں نے کہاں پہ دودھ ڈال دیا جائے دودھ میں نے یہاں پہ مجھے لگتا ہے ٹو کیجی ڈالا تھا ہاں ٹو کیجی ڈالا تھا تھوڑا اس پتیلی میں تھا اور تھوڑا دوسرا تھا وہ میں نے بادمس میں آئٹ کر لیا تھا ہم نے ایسی چینی ڈال دی لیا چینی ہے وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالے میں نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالی تھی تو میں ہن پہ چینی ڈال لیا چینی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو پھیر دی رہینا ہے کیونکہ اب چاول ڈال جاتا ہے چاول ڈالنے کے بعد کوشی کرے کہ ایسی کو نہیں جانا لگنے لیں کیونکہ بہت جلدی نہیں چلند جاتی ہے اس کے بعد ہم نے اس میں کھویا ڈال دیا کھویا جی بہت ہی مزیکی ہوتی ہے چیز گسم سے کھویا تو مجھے بہت پسند ہے گازر کے حلوے کے زیادہ سارا کھویا ڈالا اور آہا کمال مزا جاتا ہے تو یہاں پر میں نے وہ ڈال دیا تھا کھویا نہیں تھا ایک برفی ٹائپ چیز تھی تو وہ میرے فریزر میں پڑھی تھی میں نے وہ ڈال دی اور کھویا کئی کام دے دی اگر آپ کے پاس کھویا نہیں آپ کوئی برفی ڈال دیں کچھ پی ڈال دیں ٹک ہو گیا تو جی میں نے وہ ڈال دیا تھا ڈالنے بعد اس کو مکس کریں اور یہاں پر میری گازر کھیر دن تھی تو یہاں پر میں نے تھوڑ سے ڈرائے فروٹس وغیرہ کٹے ہوا تھے میں نے وہ بھی ڈال دیا اچھا یہاں پر مزے کی بات ہی میں نے سارے ڈال دی رہا تو مجھے یاد ہے کہ میں تھوڑ سے گارنشن کے لئے اٹھا لوں تو پھر میں اوپر دینا چن کے اٹھا رہی تھی گارنشن کے لئے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل پر دیکھا تھا کہ آخر میں نے ڈرائے فروٹس کیوں اٹھائے ڈالنے کے بعد تو جی میں نے اس وجہ سے اٹھائے تھے کیونکہ میں جو گارنشن کے لئے چاہیے تھے ابھی اور بھی تھے لیکن میں نے کہا اب کون کٹے گا اتنی میں سے پہلے میں نے جب بری بری کٹا تھا تو میں نے کہا وہیں سے اٹھا لیتی میں یہ ایک پلیٹ کی گارنشن کرنی ہے تو وہیں سے ہو جائی تو دیکھیں آپ پہ میری کھر پک چکی تھی اچھا میں نے کھر میں تھوڑی سی کریم بھی اینڈ پر ڈالی تھی وہاں اس وقت موبائل میرے پاس نہیں تھا اس لئے میں ویڈیو نہیں شوٹ کر سکی تھوڑی سی میں نے بس کریم ڈالی تھی اور جس کے وجہ سے اس کا ٹیکسچر اور بھی مزیگا ہو گیا تھا اب یقین مالی میں نے فرس ٹائم یہ کھر بنائی تھی اچھا جی نوید کو گرم گرم پسند ہے تو انہوں نے یہاں پر گرم گرم کھائی تھی اور ان کو بہت پسند آئی انہوں نے کہا تھا آشیب بہت اچھی بنائی یہ تریف ہو گئی فرس ٹائم میں نے بنائی ہے امید نہیں تھی مجھے اتنی ہے ورنہ میری ساسوما بہت اچھی بناتی ہیں بہت زیادی کے بعد زیادہ تر وہی بناتی ہیں ایونکہ میرے گھر بھی جب سردیوں میں آتی ہیں تو لازمی بناتی ہیں اس دفعہ انہوں نے نہیں بنائی تھی تو میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہوں تو میں نے بنائی تھی نوید کو بہت پسند آئی جی دریف ہو گئی تھی کام پورا ہونی محنت وصول ہونے والا حسابہ وہ ہو جاتا تھی محنت وصول ہو گی میری اچھا جی ہاں پہ زاویار اور حرین دیکھیں میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے ہیں میرے مطر آئے گئے تھے چھیلنے والے وہ چھیل رہے ہیں زاویار اتنی محنت سے چھیل رہا تھا نا ہائے مہا صدقے جائے اتنی محنت سے اس نے بیٹھ کے مطل چھیلے اور بقائدہ اتنے شوک سے چھیلے میں نے اس کو تھوڑا سے نا یعنی اوپن کر کے نا میں نے یعنی ڈرک دیئے تھے یہ ان میں سے دانے نکال نکال گئے نا تو جو مطر کے دانے وہ باول میں ڈال رہا تھا واقعی جو چھلکیں وہ ٹوکری میں ڈال رہا تھا کافی دیر لگا رہا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے لئے یہ تھا جی آپ کا ہلاغ امیت کرتی ہوں بہت پار آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں دعاو میں ضرور یاد رکھیں یہاں پہ آلموسٹ بارہ بجنے رات کے میں نے کھی تھوڑی سی فریز میرا گزی تھی بہتے نوید کو گرم پسند ہے لیکن میں نے کہا تھنڈی کا اپنا مزہ ہوتا ہے میں نے تھوڑی سی تھنڈی کر کے یہاں پہ مکھاریوں قسم سے بہت ہی مزے کی کی رہا ہے کچھ لوگ پہلے دودھ ڈالتے ہیں گازنیں ڈالتے ہیں کچھ اس ریسپی سے بناتے ہیں کچھ اپنی ریسپی سے بناتے ہیں میں نے اپنی ریسپی سے بنائی ہے میں نے کسی کو فالو نہیں کیا تو عجیب لیکن بہت عمال کا ریزلٹ تھا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ